سورہ انام آیت نمبر 98 اور 99 ترجمہ اور وہی ہے وہ ذات جس نے تمہیں ایک ہی نفس سے پیدا کیا حالانکہ بعض انسان پائیدار ہیں ایمان یا خلقت کامل کے لحاظ سے اور بعض نا پائیدار ہیں ہم نے اپنی آیات ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں بیان کر دی ہیں اور وہی ہے وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا اور اس کے ذریعے طرح طرح کے نبتات اگائے ان سے سرسبستنے اور شاخے نکالی ان سے ترتیب کے ساتھ چنے ہوئے دانے اور کھجور کے کھجوں سے باریک دھاگوں کے ساتھ جڑے ہوئے خوشیں باہر نکالے اور ترہ ترہ کے انگور زیتون اور انار کے باغ پیدا کیے جو ایک دوسرے سے مشابہ بھی ہیں اور بعض غیر مشابہ ہیں جب ان میں پھل آتا ہے تو تم اس میں پھل لگنے اور اس کے پکنے کی طرف نگاہ کرو کہ اس میں صاحبان ایمان کے لیے نشانیاں ہیں تفسیر انہیات میں بھی توحید اور خدا شناسی کے دلائل ہی بیان ہوئی ہیں کیونکہ قرآن انسان کو اس حدف کے لیے کبھی افاق اور دور دراز کے جہانوں کی سیر کراتا ہے اور کبھی اسے اپنے وجود کے اندر سیر کرنے کی دعوت دیتا ہے اور اسی کے جسم و جان میں وجود خدا کی نشانیوں کی وضاعت کرتا ہے تاکہ وہ خدا کو ہر جگہ اور ہر چیز میں دیکھ لے پہلے کہتا ہے وہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک انسان سے پیدا کیا ہے یعنی تم ان گناگوں چہروں مختلف ذک و افکار اور تمام ہم بہائے وجودی میں وسیع تنوا کے باوجود ایک ہی فرد سے پیدا ہوتے ہو اور اس سے خلق اور افریدگار کی انتہائی عظمت کا اظہار ہوتا ہے کہ اس نے ایک ہی مبدع سے یہ مختلف چہریں کس طرح پیدا کی ہیں قابل توجہ یہ بات ہے کہ اس جمل میں خلقت انسان کو انشاء سے تبیر کیا گیا ہے اور یہ لفظ جیسے کہ متون لغوت سے معلوم ہوتا ہے ایسا اجاد اور ابدا کے معنی میں بھی ہے کہ جسے میں ترتیب اور پروش کی امیزش ہو یعنی نہ صرف یہ کہ خدا و انتالہ نے تمہیں بغیر کسی سابقہ تجربے کے پیدا کی ہے بلکہ اس نے تمہاری تربیت اور پروش کی ذمہ داری بھی اٹھائی ہے اور یہ بات مسئلہ میں کہ اگر کوئی پیدا کرنے والا اسی چیز کو پیدا کر کے پھر اسے بسارت چھوڑ دے تو اس سے کوئی زیادہ قدرت نمائی نہیں کی لیکن اگر وہ ہمیشہ کے لئے اسے اپنی حمایت میں لے لے اور ایک لمبے کے لئے بھی اس کی پروش اور تربیت سے غافل نہ ہو تو اس نے اپنی عظمت اور رحمت کی مکمل نشاندائی کی ہے زمنی طور پر تجبالہ جملے سے یہ تو ہم پیدا نہیں ہونا چاہئے کہ جناب ہوا ہماری پہلی ماں بھی آدم سے پیدا ہوئی ہیں جیسا کہ تو رات کی فصل دوم سفر تکوین میں آئے ہے لیکن چونکہ آدم و ہوا روایات اسلامی کے مطابق ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئی ہیں اور دونوں ایک کی جنس اور ایک ہی نوہ ہیں لہٰذا نفس وائدہ کے الفاظ ان پر بولے گئے ہیں ہم سورہ نساء کی ابتدا میں بھی اس بارے میں بحث کر چکے ہیں اس کے بعد فرمایا گیا ہے افراد بشر کی ایک جماعت مستقر ہے اور ایک جماعت مستوہ مستقر مادہ کر بروزن خور سے سردی کے معنی میں ہے اور چونکہ ایسی سردی کے جس کی ہوا تیز اور سخت ہو وہ انسان اور دوسرے موجودات کو خانہ نشین کر دیتی ہے تو یہ لفظ سکون و توقف اور کسی جگہ قرار پانے کے معنی میں آیا ہے اور مستقر ثابت اور پائیدار کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے مستوہ ودا بروزن منع کی مادتے سے ترک کرنے کے معنی میں آیا ہے اور اس بنا پر کے ناپائیدار امور بہت جلد اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں لہذا یہ لفظ ناپائیدار کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ودیتہ امانت کو اس لیے ودیتہ کہتے ہیں کہ اسے اپنی جگہ ترک کرنا چاہیے اور اصلی مالک کی طرف پلٹ جانا چاہیے درجبلہ گفتگو سے ہم یہ نتیجے نکالتے ہیں کہ اس آیت کا محفوم یہ ہے کہ بعض انسان پائیدار ہیں اور بعض ناپائیدار اور اس بارے میں جہاں ان دونوں تعبیرات سے کیا مراد ہے مفسرین کے درمیان بہت اختلاف نظر آتا ہے لیکن ان میں سے چاہاں تفسیر جو اپنی اصل حضرت پر رہتے ہوئے بھی آپس میں ایک دوسرے سے کوئی تضاد نہیں رکھتی اور ان سب کو ہی آیت کی تفسیر کے طور پر قبول کیا جا سکتا ہے اور وہ حقیقت سے قریب تر ہے ان میں سے پہلی یہ ہے کہ مستقر سے مراد وہ انسان ہے جن کی خلقت کامل ہوئی ہے اور وہ رحم مادر میں رہے ہیں یا روی زمین پر قدم رکھا ہے اور مستبدہ ان افراد کی طرف اشارہ ہے جن کی خلقت ابھی تک پایا تکمیل کو نہیں پہنچی اور وہ نطفقی صورت میں ابہ وجداد کے سلم میں ہی ہیں دوسری تفسیر یہ ہے کہ مستقر روی انسان کی طرف اشارہ ہے جو ایک پائدار اور برقرار چیز ہے اور مستبدہ جسم انسانی کی طرف اشارہ ہے جو ناپائدار اور فانی ہے بعض رویات میں ان دونوں تعبیرات کے لیے ایک معنی تفسیر بھی بیان ہوئی ہے اور مستقر ان انسانوں کی طرف اشارہ ہے جو پائدار ایمان کے حمل ہے اور مستبدہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو ناپائدار ایمان رکھتے ہیں یہ اعتمال بھی موجود ہے کہ مذکورہ بالا دونوں تعبیریں نطفہ انسان کو تشکیل دینے والے اجزاء اولیاء کی طرف اشارہ ہو کیونکہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ نطفہ انسان دو اجزاء ایک نطفہ مادہ اور دوسرا نطفہ نر سے تشکیل باتا ہے اور مادہ کا نطفہ تو رحم میں تقریباً ثابت اور مستقر ہے لیکن نر کے نطفے متحرک جانداروں کی شکل میں اس کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ حرکت کرتے ہیں اور سپرم کا پہلا فد جو تک پہنچتا ہے وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے اور باقی کو پیچھے کی طرف دھگل دیتا ہے یوں انسان کے تخم اولا کی تشکیل ہوتی ہے آج کے آخر میں دوبارہ کہا گیا ہے کہ ہم نے اپنی نشانیوں کو ایک ایک کر کے تفصیل سے بہن کر دی ہے تاکہ جو لوگ سمجھدار اور صاحب ادراک ہے وہ سمجھ لے ہیں لوگت کی طرف رجوع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ فکر ہر قسم کے علم و فہم کو نہیں کہتے بلکہ موجودہ معلومات سے غائب کی معلومات کو کھوج نکالنے کو کہتے ہیں اس بنا پر انطرد طرق کے چہروں اور مختلف جسمانی اور روحانی قیانوں کے ساتھ انسان کی خلقت کی طرف توجہ کرنا اس لائق ہے کہ نکتے سنج افراد اس میں غور کریں اور اپنے خدا کو پہچانیں دوسری آیت وہ آخری آیت ہے جو ان بیسوں کے سلسلے میں ہمیں جہانے خلقت کے حجابات کے ذریعے خدا شناسی کی دعوت دیتی ہے شروع میں بردگار عالم کی ایک اہم ترین اور بنیادی ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت کی طرف کہ جیسے تمام نعمتوں کی اصل جڑھ بنیاد اور ماسم جا جاتا ہے اشارہ کیا گیا ہے اور بنابطات سر سبز بودے اور درختوں کا بننا اور رشت و نمود کرنا ہے چنانچہ یہ آیت کہتی ہے وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لئے آسمان سے پانی نازل کیا ہے یا جو کہتے ہیں کہ آسمان کی طرف سے یعنی اوپر کی طرف سے کیونکہ لوگت عرب میں آسمان ہر اس چیز کو کھا جاتا ہے جو اوپر کی طرف قرار پائیتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ روئے زمین میں پانی کے جتنے بھی بنابع ہیں چاہے وہ چشمیں ہوئیں یا درجہ نیرے ہوئیں یا گیرے کھوئیں سب کے سب آخر کار بارش کے پانی کے میں اتا جائیں اس لئے بارش کی کمی ان سب پر اثر انداز ہوتی ہے اور اگر خوش سالی طول پکڑ لے تو وہ سب کے سب خوش ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد بارش کے ایک واضح اثر کی طرف اشارہ کرتے ہوئی فرمایا گیا ہے اسی کے ذریعے تمام اگنے والی چیزوں کو ہم نے زمین سے نکالا ہے مفسرین نبات ایک کل شئی ہر چیز کی گاز کی تفسیر میں دو اعتمال کا ذکر گیا ہے پہلے یہ کہ اس سے مراد ہر نو اور ہر قسم کی ایسی نباتات ہیں جو ایک کی پانی سے سہراب ہوتی ہیں اور ایک کی زمین اور ایک کی قسم کی مٹی میں پروش پاتی ہیں اور یہ چیز افرانش کے اجائبات میں سے ہے کہ تمام قسم کی نباتات اپنے خواہث میں مکمل طور پر مختلف ہونے اور بعض وقت متضاد ہونے اور مختلف شکلوں میں ہونے کے باوجود سب کی سب ایک کی زمین میں اور ایک کی پانی سے کیسے پروش پاتی ہیں دوسرا یہ کہ سمرات وہ نباتات ہیں جن کی ہر کسی کو حاجت اور ضرورت ہے یعنی پرندوں چپالیوں حشرات اور درجائی اور سہرائی جنوروں میں سے ہر ایک ان نباتات سے بہرہ اندوز ہوتا ہے اور یہ بات جازے پہ نظر ہے کہ خدا ونطالعہ نے ایک زمین سے اور ایک کی پانی سے ہر ایک کی ضرورت کے مطابق خضا مہیا کی ہے اور یہ قدرت کا ایک عظیم شیکار ہے جو فلم مثل ہے ایک ہی معین مادے سے ایک بورچی خانے میں ہزاروں قسم کی مختلف سلیکہ اور مزاجوں کے لوگوں کے لئے مہیا کرتی ہے اور اس سے بھی بڑھ کر لائک توجہ بات یہ ہے کہ نہ صرف سہرائیوں اور خشکیوں کی گھاز اور سبزے بارش کے پانی کی برکت سے پروش پاتے ہیں بلکہ بہت سی ایسی چھوٹی چھوٹی نباتات اور سمندر کے پانی کی موجوں کے درمیان اگتی ہیں اور سمندر میں رینے والی مچھلیوں کی امدہ خوراک بنتی ہیں وہ بھی نور افتاب اور بارش کے کتروں کے ایسر سے روشت و نبو حاصل کرتی ہیں میں یہ بات بولتا نہیں ہوں کہ خلیج فارس کے جزائر کا رینے والا ایک شخص جو شکار کی کمی کی شکایت کر رہا تھا اس کی علت اور سبب کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا کہ مچھلی کے شکار کی کمی خوش سالی کے سبب سے ہے اور وہ اس بات کا متقد تھا کہ سمندر کے اندر بارش کے کتروں کا حیات بخش اثر خوشی میں بارش کے اثر سے بھی کہیں زیادہ ہے اس کے بعد اس جملے کی شرع کرتی ہوئیے قرآن گہوں اور درختوں کے ایسے اہم مواقع کی نشاندہی کرتا ہے جو بارش کے پانے کے ذریعے پرش پاتے ہیں پہلے کہتا ہے ہم نے اس بارش کے پانے کے ذریعے گہوں اور نباتات کے سرسبتنوں کو زمین سے نکالا ہے اور چھوٹے سے چھوٹے اور چھوٹے سے خوش دھارے سے ایسا ترو تازہ اور سرسبتنہ پیدا کیا ہے جس کی لطافت و نزاکت اور زبائی آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے اور ان سبز ڈنڈک اور تنوک سے ایسے دانے جو ایک دوسرے کے اوپر موتیوں کی طرح جنے ہوتے ہیں جیسے مکعی اور گندم کی خوشوں میں باہر نکالتے ہیں اسی طرح اس کے ذریعے خجور کی درختوں سے سرسبز خوش باہر نکالتے ہیں جس کی شگافتہ ہونے کے بعد باریک اور خوبصورت دھاگے جو خرمہ خجور کے دانوں کو اپنے کندوں پر اٹھائی ہوئے ہوتے ہیں اور بوجھ کی وجہ سے نیچے کی طرف کو جھک جاتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں تل کمانی خجور کا سربستہ خوش ہے جو ایک خوبصورت سبز رنگ کے غلاف میں لپٹا ہوتا ہے اور اس کے شگافتہ ہونے اور پھٹ جانے سے اس کے درمیان سے باریک سے دھاگے باہر نکالاتے ہیں اور وہی دھاگے بعد میں خجور کے خوشوں کو تشکیل دیتے ہیں قوانون جمع ہے کن مروزن سنف کی جو انہی باریک اور لطیف دھاریوں اور دھاگوں کی طرف اشارہ ہے دانیتہ نزدیک کے معنی میں ہے اور ہر سکتا ہے کہ ان دھاگوں کے ایک دوسرے کے قریب ہونے کی طرف اشارہ ہو یا زیادہ بوجھ کی وجہ سے ان کا جھکنا مراد ہو اسی طرح ہم نے انگور زیتون اور انار کے باغوں کی پروش کی ہے اس کے بعد عالم فرانش کے ایک اور شیکار کی طرف جس کا تعلق انہی درختوں کے ساتھ ہے اشارہ کرتے ہو یہ فرماتا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ شبہات رکھتے ہیں اور نہیں بھی رکھتے اسی صورت کی آئر نمبر 141 کی طرف توجہ کرتے ہوئی جس میں متشابیہ اور غیر متشابیہ کے وصف کا ذکر زیتون اور انار کے لیے کیا گیا ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زیر بحث آئے میں بھی مذکورہ صفت انہی درختوں کے بارے میں ہے یہ دونوں درخت ظاہری شکل نیز شاکھوں اور پتوں کی ساخت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے بہت زیادہ شبہات رکھتے ہیں جبکہ پھل، ذائقہ اور خاصیت کے لحاظ سے ان میں بہت فرق ہے ان میں اس سے ایک بہت موسر اور کوئی روگنی موادہ رکھتا ہے اور دوسرے میں ترش یا میٹھا موادہ ہوتا ہے جو بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں اس کے علاوہ بعض اوقات یہ دونوں درخت ایک ہی زمینی پر شکل پاتے ہیں اور ایک ہی پانی سے سریاب ہوتے ہیں یعنی ایک دوسرے سے بہت زیادہ فرق بھی رکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے مشابہ بھی ہیں یہ اتمال بھی اس آیت کی تفسیر میں موجود ہے کہ دعجبالہ عبارت میں درختوں، پھلوں کی مختلف انواع اور صناف کی طرف اشارہ ہو کہ بعض پھل اور درخت ایک دوسرے سے شبہات رکھتے ہیں اور بعض ایک دوسرے سے مختلف ہیں یعنی ان دونوں صفات میں سے ہر ایک درختوں اور پھلوں کے ایک گروہ کے لیے ہے لیکن پہلی تفسیر کے مطابق دونوں صفات ایک ہی چیز کے لیے تھی اس کے بعد بحث کو پیکر درخت کے آزاز سے مڑتے ہوئے ان کے پھلوں سے متعلق بحث کرتے ہوئے کہتا ہے ایک نظر درخت کے پھل کی طرف کرو جبکہ وہ سمراور ہوئے اور اسی طرح اس کے پکنے کی قفیت کی طرف نگاہ کرو کہ ان میں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں خدا کی قدرت اور حکمت کی واضح نشانیاں موجود ہیں اس بات کی طرف توجہ کرتی ہوئے کہ جو آج کے زمانے میں نبتات کی دیکی کے بارے میں پھلوں کی پدائش کی قفیت اور ان کے پکنے کے سسنے میں کہا گیا ہے وہ خاص نکتہ جس کا قرآن پھل کے بارے میں ذکر کرتا ہے واضح ہو جاتا ہے کیونکہ پھلوں کا پیدا ہونا بیئینہ جانداروں میں بچہ پیدا ہونے کی طرح ہے نر نطفے مخصوص ذرائع سے ہوا کے چلنے یا خشرات وغیرہ کے سبب سے مخصوص تینیوں سے جدا ہو جاتے ہیں اور نبات کے مادہ حصے پر جا پڑ جاتے ہیں عمل تقلیہ انجام پانے اور ان کے ایک دوسری کے ساتھ ترقیب آنے کے بعد پہلا بیچ تشکیل پاتا ہے اور کئی قسم کے مواد خوزائی اسے اطراف میں گوشت کی طرح گوش میں لے لیتے ہیں اور یہ موادیں خوزائی ساخت کے لحاظ سے بہت ہی مطمئنہ اور مختلف ہیں اسی طرح ذائقہ اور خوزائی اور طبیع خواہ اس کے لحاظ سے بھی بہت مختلف ہیں کبھی ایک پھل مثلا انار اور انگور میں سینکڑوں دانے ہوتے ہیں جن میں سے ہر دانہ خود جمبین اور ایک درخت کا بھی شمار ہوتا ہے اور اس کی ساخت بہت ہی پچیدہ اور اندر ہی اندر ہوتی ہے انار کی ساخت تمام پھلوں کی ساخت اور ان کے خوزائی اور دوائی مواد اس بیعت کی گنجائش سے خارج جائیں لیکن کوئی حرچ نہیں ہے کہ نمونے کی طور پر انار کی پھل کی ساخت کی طرف شرح کیا جائے کہ جس کی طرف قرآن نے درجہ بالہ آیت میں شرح کیا ہے اگر ہم انار کو چیریں اور اس کا ایک چھوٹا سا دانہ ہاتھ میں لے کر اسے افتاب یا چراک کے سامنے رکھیں اور صحیح طور پر اس میں غور و فکر کریں تو ہم دیکھیں گے کہ وہ چھوٹے چھوٹے حصوں سے بنا ہوا ہے جو انتہائی چھوٹی چھوٹی شیشیوں کی مانت انار کے پانی کی ایک خاص مقدار لیے ایک دوسرے کے پاس چون دی گئی ہیں انار کے ایک چھوٹے سے دانے میں شاید اس قسم کی سینکڑوں چھوٹی چھوٹی شیشیاں موجود ہیں پھر ان کے اطراف کو ایک باریک چھلکے کے ساتھ جو انار کے ایک دانے کا چھلکہ ہے گھیرا ہوا ہے پھر اس غرص سے کہ یہ بستہ بندی کامل تر محکم تر اور خطرے سے دور رہے انار کے دانوں کی ایک خاص تعداد کو ایک ستون پر ایک خاص نظام کے ساتھ چن دی گیا ہے اور ایک سفید رنگ کا پردہ جو نسبتاً موٹا ہے اس کے اطراف میں لپیٹ دیا گیا ہے اور اس کے بعد ایک موٹا اور محکم چھلکا جو دونوں طرف سے خاص قسم کا لعاب رکھتا ہے ان سب کے اوپر کھینچ دیا گیا ہے تاکہ وہ ہوا اور جاسیم کے نفوذ کو بھی روکے اور ذرابت سے بھی ان کی حفاظت کرے اور دانوں کے اندر موجود پانی کی بہرات بننے کے امکانات کو زیادہ سے زیادہ کم کرے یہ نازک اور امدہ بستہ بندی انار کے دانوں کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے بلکہ دوسرے پھلوں مثلاً مالٹا اور لیمبو وغیرہ میں بھی نظر آتی ہے لیکن انار اور نگور میں زیادہ امدہ اور جازب نظر ہے ایسا ملوم ہوتا کہ نوے باشہ نے بھی سیال چیزوں کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے اسی سے سبق سیکھا ہے کہ وہ پہلے چھوٹی چھوٹی شیشیوں کو ایک چھوٹے سے ڈبے میں جھوڑ دیتے ہیں اور ان کے درمیان حصے کو ایک نرب مادے کے ساتھ پر کر دیتے ہیں پھر ان چھوٹے ڈبوں کو ایک بڑے کاٹت میں رکھ دیتے ہیں اور ان کے مجموعی کو ایک بڑے بندل کی صورت میں مزل مقصود کی طرف اٹھا کر لے جاتے ہیں انار کے دانوں کے داخلی ستونوں پر قرار پکڑنے کی طرز اور اپنے حصے کا پانی اور مواد خزائی ان سے حاصل کرنا اس سے بھی زیادہ عجیب اور حیرت انگیز ہے سب سے انوکی بات یہ ہے کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں لیکن اگر ہم ان پھلوں کے ظاہرات کو مائیکروسکوپ دوربین کی نیچے رکھ کر دیکھیں تو اس وقت ایک پرغوز جہاں عجیب و غریب اور حیرت انگیز بنیادوں اور تعمیرات کے ساتھ حاصل سے زیادہ منظم طریقے پر ہماری نظروں کے سامنے مجسم ہو جاتا ہے تو کسی طرح ممکن ہے کہ کوئی شخص چشم حقیقت بین کے ساتھ ایک پھل کی طرف نگاہ کرے اور پھر یہ عقیدہ رکھے کہ اس کو بنانے والا علم و دانش نہیں رکھتا اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن ان ضرور نگاہ کرو کے لفظ کے ساتھ اس قسم کے نواتات کے بارے میں دیکھت نظر اور کورو فکر کرنے کا حکم دیتا ہے انہی حقائق کو طرف توجہ کرنے کے لیے ہے ایک طرف سے تو یہ حقائق اور دوسری طرف سے وہ مختلف مرائل جو ایک پھل کچھی حالت سے لے کر پکرنے کی موقع تک تیب کرتا ہے بہت ہی قابل ملازع ہے کیونکہ پھلوں کے اندر کی لیبارٹریاں بیشہ کامی مشغول رہتی ہیں اور ترطیب اور اس کی کیمیائی ترقیب میں تبدیلی کرتی رہتی ہیں یہاں تک کہ وہ اپنی آخری مرائل تک جہاں پہنچے اور اس کی کیمیائی ترقیب صحیح صورت اختیار کر لے ان میں سے ہر ایک اپنے مقام پر خالقی کائنات کی عظمت اور قدرت کی ایک نشانی ہے لیکن اس بات کی طرف توجہ ارکھنا چاہیے کہ قرآن کی تعبیر کے مطابق صرف صاحب ایمان افراد یعنی حقبین اور حقیقت جو ہی انہی کو مسائل کو دیکھتے ہیں ورنہ چشم اناد اور ہردھرمی یا بیعتنائی اور سیلنگیری کے ساتھ یہ ممکن نہیں ہے اور ان کے حقائق میں سے کسی ایک کو بھی دیکھ سکے والسلام علیکم ورحمت اللہ